اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل تو آپ سب کیسے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پک آپ کو جہاں بھی رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں اور آپ کے حفظ آمان میں رکھیں آمین تو ناظرین امید کرتی ہوں روزے اور آپ کی عبادت سب کچھ اچھے سے گزر رہے ہوگے اور اچھے سے گزر رہے ہوں گے اور آپ کی طبیت بھی سہت بھی بہت اچھی ہوگی اس مبارک مہنے میں اللہ پک ہمیں ایسے ہی سہت دے تندرستی دے اس کی عبادت اور روزے رکھیں گی تو چلے ناظرین سے آج اسی آغاز کے ساتھ ہم سٹیٹ کرتے ہیں ہمارا کوئی ناظرین میں بنا رہی ہوں فش فرائے تو سیمپل سی ریسی بھی ہے بہت جلد بن جاتی ہے کم چیزوں میں کیونکہ گرمیوں کی دن ہے ہم زیادہ سپائسی یوز نہیں کریں گے کمی کریں گے دیکھیں میں نے ایک کلو فش لے لیا ہے اس کو اچھا سے واش کر کے لیا ہے یہ پوری ایک کلو ہے وہ ایک کلو اس میں تو کم دکھ رہے ہیں ناظرین کیونکہ سر اور پیچھے کا حصہ ہے اس کو میں نے نکال دیا ہے تو یہ ایک کلو کم سے کم 75 گرامز تو ہائی ہے تو دیکھیں ہمارے سوکی مسائلوں میں میں نے نیمو لیا ہے تھوڑا سا بیشن کا آٹا تھوڑا سا بھناواز دیرے کا پاورڈر اور دھنیا ساری دھنیا میں نے بھون کے اس کو کھوٹ کے لیے ناظرین تھوڑی سی کالی مرچ کھوٹ کے لیے پھر میں نے فوٹ کلر لیا ہوئے اپنے ہی سب سے نمہ اور لال مرچ پاورڈر اور میں نے نیمو لیا ہے تو چلے رہا اس کو پہلے کا ہم مارنیٹ کر لیں گے پھر ہم فرائے کریں گے ہم فش کو ناظرین دیکھیں میں نے سا بھنا سکی مسائل اس کو آٹ کر لیا ہے اور ساتھی ساتھ میں نے نیمو کا رض بھی آٹ کر لیا تھا اور تھوڑا سا میں نے وینیگر آٹ کیا ہے ناظرین وینیگر آٹ کیجئے گا پانی آٹ نہیں کیجئے گا اگر ہمیں لگے گا تو ہم آگر تھوڑا آٹ کر لیں گے وینیگر کو تو دیکھیں ہم تھوڑا سا اور آٹ کرتے ہیں ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ سپیسی میں نے کچھ چیزیں سپیسی نہیں دالے ہے ناظرین ٹھیک ہے کیونکہ گرمیوں کی دن ہے اوپر سے روزے بھی رہتے ہیں ہم اور ہماری فش بھی جو ہوتی ہے وہ ہیٹ ہوتی ہے تو اس لیے تھوڑا 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 ہی مسائل اٹ کے ہیں میں نے اور ٹیسٹ بہت آتا ہے اتنے مسائلوں میں ہی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پیش جو ہے وہ بنکی تیار ہو چکا ہے ہم کیا کریں گے کہ کر کے ہماری فش کو اس کے اوپر اس طرح سے لگاتے جائیں گے جلدی جلدی سے اور ہم آدھے گھنٹھے کے لیے مارانیٹ کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں ناظرین اس طرح سے تو چلی ناظر میں ساروں کو لگا لوں پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ناظرین دیکھیں میں نے ساروں کو مسائلہ لگا لیا ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹھے کے لیے مارانیٹ کے لیے رکھ دیں گے ناظرین آپ بھی کمی اس کیجئے گا سپائسی کو چاہے آپ زیادہ بھی کھاتے ہو ناظرین کیونکہ ہیلتھ پروبلم بہت ہوتی ہے اب سر رمضان میں روزی بھی ہوتے ہیں تو ہمیں لائٹ ہی کھانا چاہیے کوئی بھی چیز اتنی مسائلہ دار نہیں کھانا ہے آپ کوئی پتھا ہے تو چلی ناظرین میں نے بہت لائٹ لی لگایا ہے اور میں نے بیسن کاٹا بھی بہت کم لگایا ہے ناظرین کیونکہ اس کا اوپر کا جو ہوتا ہے بہت زخت ہو جاتا ہے میں زیادہ یوز نہیں کرتی بیسن کاٹا تو تھوڑا ہی لگایا ہے بچے بھی پسند نہیں کرتے اس طرح کا کھانا تو میں نے کم بھی لگایا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے تو ناظرین دیکھیں میں نے اچھ سے مارانیٹ کر لیا ہے تو چلی اس کو 30 منٹ ہم رکھ دیتے ہیں ریشت کے لیے پھر ہم فرائے کریں گے ہماری فش کو تو ناظرین دیکھیں آدھے گھنٹے سے گھنٹھا ہو چکا ہے مارانیٹ ہوئے تو چلی اب ٹرائے کرتے ہیں ہماری فش کو ماشاءاللہ سے اچھے سے مارانیٹ ہو چکی ہے تو میں نے آئیل بگرم کی لیے رکھ لیا تھا تو چلی بسم اللہ پڑھ کے ہم ایک اکھر کے پیس دالتے جائیں گے بسم اللہ رحمانی رہیم ماشاءاللہ سے چلی ہم اس وقت سے ایک طرف سے چاہے پکا لیں گے پھر پھر دوبارہ سے پکائیں گے اور جو بچی ہوئی ہے اس کو بھی فرائے کر لوں گی تو چلی ناظر پھر اس کو فرائے کرنا پھر آپ سے ملتی ہوں ناظرین دیکھئے ایک طرف سے پکھتے جیدی تو میں نے پلٹ دیا ہے اب ہم اس طرف سے بھی اکھے سے فرائے کر لیں گے تیتایا ہو جائے گے ہماری فش پھر ناظر میں اینلی کچھ کریں ناظرین دیکھیں ہماری فش کھ کریں ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے ناظرین کم کم مسالوں میں ہی کیونکہ روزدار ہے رمضان ہے تو ہمیں کم کم ہی کیونکہ سپائسی بہت کھاتے ہیں جب فیش فیش پرائے کرتے ہیں تو اس سے لئے بول رہی ہوں بار بار جتنا چاہے اتنا کم سپائسی دلنا چاہیے رمضان کے ٹیم اس کے بعد آپ جتنی سپائسی کھا سکتے ہیں دال کے کھا سکتے ہیں تو ناظرین امید کروں گی آج کا میرا یہ فیش فرائے جو بنایا ہے رمضان سپیشل افتاری ٹائم آپ سب کو پسند آیا ہوگا تو ناظرین چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے گا اور لازمی لائک کیجئے گا کچھلے ناظرین آج کے لئے اتنا ہی کھل پھر میں ایک نئی تازہ ریسپی کے ساتھ آپ کے بیچ میں ہوں گی کتہ کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کی حفظ و مان میں رکھے آمین اللہ حافظ ناظرین ٹیک کیجئے دعا میں یاد رکھنا اور مجھے سپورٹ کرنا نہ بھولئے گا ملے 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 موسیقی